اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج میں حافظ عبداللہ شراس آپ کے سامنے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ عبداللہ سیپی لائف میں آیا ہوں اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو محرم کے بارے میں کچھ بتاؤں کہ محرم میں کیا چیز کرنی چاہیے ہے اور کیا چیز نہیں کرنی چاہیے ہے آئیے ابھی ہم اس کے بارے میں کچھ آپ کو بتاتے ہیں لیکن پہلے آپ میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کریں اور یہ والی ویڈیو کو اند تک دیکھیں آئیے ابھی ہم آپ کو کچھ بتاتے ہیں محرم کا پورا نام محرم الحرام ہے اور اس کا نام الحرام اس لیے آتا ہے کہ یہ وہ چار مہینوں میں سے ہے جو حرمت والے مہینے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے ان عدت شہور عند اللہ عند اللہ اثنہ عشر شہرا في کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها ارباعة حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فيهن انفسكم وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعِلْمُ التَّقِينَ بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد بارہ مہینے ہی ہے اللہ کی کتاب میں جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس میں سے چار مہینے حرمت والے ہیں یہیں سیدھا دین ہے چنانچہ تم ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو اور تمام مشیقین سے لڑو جیسے وہ سارے تم سے لڑتے ہیں اور جان لو کہ بے شک اللہ کے غتقیوں کے ساتھ ہیں اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چکتا ہے کہ اللہ کی نزدیک بارہ مہینے ہیں جن میں سے وہ چار مہینے حرمت والے ہیں جن میں لڑائی جنگ خون ریزی یا کسی کا خون کرنا حرام قرار دیا ہے وہ چار مہینے ہیں محرم رجب ذلقیدہ اور ذلحجہ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے سورہ بکرہ کی آیت نمبر ٹو ہنڈرڈ سیونٹین میں اس طرح فرمایا ہے یسألونک عن الشہر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبیر وصد عن سبيل الله وكفر به وكفر به والمسجد الحرام واخراج اہلی منه اكبر عند الله والفتنة اكبر من القتل ولا يزالون يقاتنونكم حتى يردوكم عن دینكم ان استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دینه فيمت وهو كافر فاولئك حبتت فاولئك حبتت اعمالهم في الدنيا والاخرة واؤلائك اصحاب النار هم فيها خالدون اے نبی لوگ آپ سے حرمت والے مہینے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس میں لڑائی کیسی ہے کہتیجئے اس میں لڑائی کرنا بہت بڑا گناہ ہے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنا اور اللہ کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے اور فتنہ انگیزی قتل سے کہیں بڑا گناہ ہے اور وہ کافر تو ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان کا بس چلے وہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دے اور تم میں سے جو سخت اپنے دین سے پھیر جائے پھر وہ حالت کفر ہی پر مر جائے تو انہی لوگوں کے عامال دنیا اور آخرت دونوں میں بربار ہو گئے اور وہ لوگ دوزخی ہے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے تو یہ والی بھی آیت میں تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ محرم میں بھی قتل کرنا حرام ہے یعنی کہ محرم میں قتل کرنا حرام ہے رجب میں بھی اور ذوالقیدہ میں بھی اور ذوالحجہ میں بھی اور محرم میں کیا آپ سب جانتے ہیں کہ محرم میں روزے رکھنے کی بہت اہمیت ہے اس کا حدیث میں میں ذکر آیا ہے جیسے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر روزہ رمضان کے بعد محرم کا ہے اور سب سے بہتر نماز فرض نماز کے بعد رات کی نماز ہے اور اسی طرح ٹینٹ محرم جس کو اشورہ بھی کہا جاتا ہے اس کے اندر روزے رکھنے کے بھی اہمیت ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں گئے تو وہاں پہ انہوں نے دکھا کہ یہدی لوگوں نے روزہ رکھا ہے تو انہوں نے ایک یہودی سے پوچھا کہ تم لوگوں نے روزہ اس دن روزہ کیوں رکھا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ یہ ہمارے لئے ایک بہت خوشی کا دن ہے اس دن اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فیراؤں سے نجات دلوائی اور فیراؤں کو سمندر میں غرق کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا اس لئے ہم بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا حق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ ہے تو انہوں نے ہمیں بھی روزے رکھنے کا حکم فرمایا لیکن انہوں نے فرمایا کہ دو روزے رکھنے چاہیے ہیں ہمیں تاکہ یہودیوں سے ہماری مشابہت نہ ہو یا تو نو دس کا روزہ رکھنا چاہیے ہے یا دس گیارہ محرم کا روزہ رکھنا چاہیے ہے تو آپ سب کو بھی چاہیے ہے کہ ان دو دنوں میں روزہ رکھیں زیادہ سے زیادہ عبادات کریں زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ